اللہ رب العزت کی حمد و سنہ حضور نبی رحمت شفیع امت جانِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعاہ اللہ رب العالمین امتِ مسلمہ کو اپنی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ امتِ مسلمہ کو فلسطین کے مجاہدین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے حالات آپ سب کے سامنے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کی سوچ کیا ہے کفر ایک نظریہ پہ قائم ہے اور ایک امتِ مسلمہ بکھری ہوئی ہے قرآن میں اللہ کریم نے فرما اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا پوری دنیا کے ایمان والے بھائی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا جسم اس کو سکون نہیں ہوتا اللہ کے رسول نے امتِ مسلمہ کو ایک دیوار کی ماند قرار دیا جس کی ایک اینڈ دوسری اینڈ کا سہارہ بنی ہوئی ہے توجہ کے ساتھ اور حجت الودا کے موقع پر جو عرب کے ذہن میں تھا کہ ہم پوری دنیا سے اعلیٰ ہیں تو حضور نے شاہ فرمیتا لَا فَلَّ لِعَرَبِيِّنْ عَلَى الْعَاجَمِيْ وَلَا أَحْمَرَ عَلَى الْأَصْوَدِ سن لو کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے ہم عجمی ہیں کسی عربی کو عرب کا کوئی قبیلہ کیوں نہ ہو اس کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے اور دوسری بات کوئی گوری رنگت والا مسلمان یہ نہ سمجھے کہ جو کالی رنگت کا مسلمان ہے میری عظمت زیادہ ہے میری اہمیت زیادہ ہے نہیں نہیں اللہ کے ہاں اسی تیزت ہے جو متقی پرہزگار ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں جس میں شرم و حیاء ہے جس میں انسانیت ہے جس میں ہمدردی ہے جس میں وفاداری ہے جس میں غیرت ہے اللہ کے ہاں وہی بہتر ہے پھر دیکھیں ذرا قرآن وہ عظیم ترین کتاب ہے جس میں مسائل کا جہاں عبادات کا حکم ہے آمال کا حکم ہے اخلاق کا حکم ہے وہاں پر اللہ نے جہاد کے بھی حکم دیا ہے کتنے ممالک میں جہاد کے تصور بھی ختم ہو گیا ہے اور حضور نے تو فرمایا اللہ جہاد و مادن اللہ یوم القیامہ فرمایا قیامت تک جہاد جاری رہے گا خواہ کسی ملک میں ہو کسی شہر میں ہو کسی بستی میں ہو کسی علاقے میں ہو جہاد جاری رہے گا جہاد کسی صورت میں بند نہیں ہو سکتا اور پوری دنیا کے کافر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جہاد نہ کریں مسلمانوں کی عزت مسلمانوں کا وقال مسلمانوں کا روپ جس بات میں ہے وہ جہاد میں ہے حضور نے اشار فرمایا مجھے اپنی امت سے وہن کا خطرہ ہے کس کا وہن اور کیا حضور وہن کیا ہے فرمایا امت دولت سے محبت کرے گی اور اب کنٹی والوں کو تیل سے محبت ہے دولت سے محبت ہے ہم گالوں کے پیچھے مر کر آنکھیں نہیں اٹھا رہے اپنا سن نہیں اٹھا رہے ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے اور پورا اقوام عالم دیکھ لیں کیا کچھ ستر برس سے زائد جرسہ ہو گیا ان کو ظلم سہتے 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 مظلوم بالآخر تنگ آ جاتا ہے مظلوم بالآخر کہتا ہے موت تو ہے چلو کسی طریقے سے تو موت آئے تو دنیا کے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط کلمات کہہ رہے ہیں الٹا فلسطین کے متعلق غلط باتے کر رہے ہیں نہیں وہ اپنا حق لینے کے لئے انہوں نے اقدام کیا ہے اور یاد رکھیں ان مجاہدین کی جرت کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں پوری دنیا کے کافروں کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے کیا یہ فلسطین والے ایسا کر لیں گے کسی امریکہ کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا دنیا کے جتنا کافر ہیں کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا یاد رکھیں جہاد میں طاقت ہے جہاد میں امت کا وقار ہے جہاد میں امت کی عظمت ہے قرآن مجید کی کئی آجات بینات دیکھو جس قرآن میں اللہ کریم نے حضور کو سب سے بڑا لقب دیا ہے اور پوری کائنات میں سب سے بڑا لقب حضور کا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس سے بڑا لقب اور کوئی نہیں ہے لیکن اس کی باوجود اللہ نے قرآن میں چاہ فرمایا یا ایوہ النبی جاہ دل کفار والمنافقین اے میرے نبی کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے یا ایوہ النبی یحر دل کفار اے میرے نبی اہل ایمان کو جہاد پر پرنگیختہ کیجئے یا ایوہ النبی یحر دل مومنین ان القتال جہاد کے لیے تیار کیجئے تیار کیجئے ذرا گول کیجئے پوری کائنات میں سب سے بڑے عظیم مجاہد سید المجاہدین تمام مجاہدین کے سردار خود حضور کی ذات انور ہے سب سے بڑے مجاہد اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں جہاد کرو جہاد کرو جہاد اور اطاعت رسول آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں فرد چھوڑ گئے سنتیں چھوڑ گئے نوافر چھوڑ گئے جمعہ پر جلدی ہوتی ہے بس دو فرد پڑے دوڑ گئے ہم مسلمان کہاں ہیں آدھی سے زیادہ مسجد خالی مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ سنتیں بھی پڑھنی ہیں میرے نبی رحمت آدھی رات کو جب اڑتے تو پاؤں پہ ورم آ جاتی تھی نفر پڑتے ہوئے ہمیں سنت بھی خیال نہیں آتا فرد بھی چھوڑ گئے ہم اپنے حکمرانوں کا زیادہ فرما بردار ہیں ہم اپنے حکمرانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم اپنے دو نبر پیروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں رب قابع کی قسم ہمیں اپنے سیاست دانوں جتنا بھی حضور سے محبت نہیں ہے ہمیں اپنے دو نبر پیروں جتنا بھی محبت نہیں ہے تھوڑے لوگ ہیں جن کو محبت ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا حضور کی اطاعت میں جہاز ضروری ہے ایک صحابی کا واقعہ سننے درہا حضور نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جہاز پہ جاؤ جمعہ کو روز تھا باقی صحابہ چلے گئے اور ایک صحابی کہنے لگے اپنے آپ سے جمعہ کا دن ہے میرے پاس تیز ترین سواری بھی ہے ہو سکتا ہے جہاز پہ جاؤں موت آ جائے چلو میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں کیا کہا دور سے سننا یہ جمعہ میں حضور کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں پھر پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا مسجد نبی کا جمعہ ہے حضور کے پیچھے جمعہ ہے باقی تمام صحابہ جن کی ٹیوٹی حضور نے لگائی تھی چلے گئے انہوں نے جب جمعہ پڑھا تو جمعہ کے بعد حضور نے دیکھا تو بلا لیا تم نہیں گئے جہاز پہ عزقی اللہ کے رسول میرے پاس تیز ترین سواری موجود ہے میں بیٹھوں گا میں کافلے سے مل جاؤں گا میرے دن میں خیال آیا کہ جہاز میں ہو سکتا ہے موت واقع ہو جائے مسجد نبی کے جمعہ میں نے کہا نصیب ہو رہا ہے اور حضور کے پیچھے میں جمعہ ادا کر لیتا ہوں کیا نیت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اونچی باس ہے نیت غلط تو نہیں ہے سواری بھی تیز ہے اس کے پاس اور نیت بھی ٹھیک ہے اور جمعہ بھی مسجد نبی کا ہے اور جمعہ بھی حضور کے پیچھے ہے اب ذرا غور کریں ہماری سوچ میں ہماری نظر میں یہ ہوتا حضور انہیں انعام دیتے خوش ہوتے فرماتے تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس کافلے میں بھی شامل ہو جاؤ گے جہاد میں بھی شامل ہو جاؤ گے تم نے مسجد نبی کا جمعہ بھی پہل لیا اور میری اقتدام میں بھی جمعہ پہل لیا ہم اداعب تو کچھ نہیں سمجھتے یہاں غور کریں چھوٹے بڑے تمام جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں جمعہ پڑھ رہے ذرا غور کریں حضور کی اداعب کی بات دیکھیں ذرا آج ہم پیر کی اداعب کرتے ہیں پیر نے داری نہیں رکھی مرید نہیں رکھی میرے پیر صاحب کا چہرہ ایسے ہے شرم ہی نہیں آتی پیر صاحب نے چاروں گوچی پہنے مرید نے پہنے رکھی ہیں اپنے نبی کی سلط نظر نہیں آتی ذرا غور کریں حضور کی اداعب پہ پوری کائنات میں سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہے میرے نبی فرماتے میرے صحابی کمال محبت ہے تیری میرے ساتھ کہ تم میرے پیسے جمعہ پہلے گا تم مسجد نبی میں جمعہ پہلے گا میرے نبی نے کیا فرمایا میرے صحابی جو میری بات سن کے میرا کہنا مان کے چلے گئے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا جمعہ کو چھوڑ دیا قبیلوں کو چھوڑ دیا مسجد نبی کو چھوڑ دیا تو اگر ان کے برابر سباب چاہے پوری روح زمین کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں جو میرے اللہ نے ان کو عجر دینا تجھے نہیں دینا جو اللہ نے ان کو عجر دینا ہے کیوں وہ حضور کی بات مان کے چلے گئے انہوں نے بات نہیں مانی جمعہ پڑھنے لگ گئے انہوں نے بات نہیں مانی حضور کے پیچھے چلو مسجد نبی میں جمعہ یہ ہے اطاعت ہم اطاعت بھلا بیٹھے چھوڑ گئے ہم اب یہاں ذرا غور فرمائے حضور نے اشارہ فرمائے جہاد کرو حضور نے کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے مدنی دورسن دو ہجری میں جہاد فرض ہوا ہر جنگ میں حضور پیش پیش ہوتے تھے آگے آگے ہوتے تھے ایک جہاد ایک ایسی موت ہے جو مسلمان جس سے نہیں ڈرتا اگر یقین ناتا ہو تو فلسطین کے حالات تو دیکھ لو فلسطین کے واقعات تو دیکھ لو خون کھولا دیتے ہیں ان کے واقعات ان کی چورت ان کی بہادری ان کی غیرت امت سوئی ہوئی ہے حضور نے اشارہ فرمایا بیت المقدس پتا ہوگا بھی تفسیر سے میں واقعات بیان کروں تو بہت وقت چاہیے تو حضور کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المقدس ان کے قبضے میں آیا فتح کیا پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں ایک گھٹیا مزاج میں اور گالی نہیں دیتا گھٹیا مزاج خاتون کہہ رہی تھی بیت اللہ شریف ہمارے پاس ہے یہ ان کو دے دو بات ختم ہو جائے گی یہ ہماری سوٹ ہے نہ جانے یہ سوٹ کتنا گھٹیا مسلمانوں کی ہوگی جب ہمارے پاس مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے بیت المقدس ان کے دے دو سننا ذرا غور کرنا ذرا توجہ سے میری باتیں سننا یاد رکھنا بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے کیا ہے قبلہ اول ہے تمام انبیاء کرام نے رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور یہ وہ بیت المقدس جس کو یہ شرف بھی حاصل ہے شب میرات کی رات تمام انبیاء نے میرے نبی کی اقتدام نماز پڑھی ہے یہ بیت المقدس وہ عظمت والی جگہ ہے میرے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ رہنے کے باوجود سولہ ماہ کتنے سولہ ماہ بیت اللہ شریف کی بجائے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے یہ فلسطین شام یہ انبیاء کی سرزمین سمار کیا جاتا علاقہ یہ علاقہ برکتوں کا علاقہ سمار کیا جاتا ہے اور یہ امت کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کو سہرہ نہ سمجھو اس کو بے مقصد جگہ نہ سمجھو نہیں یہ امت کے اس پر حق ہے اس کے لئے بقیدہ صلیبی جنگیں لری گئیں سلطان سلاہ الدین ایوبی نور اللہ مرکدہو عالم اسلام کا وہ ہیرو اسلام کا غیرت مند جنل مسلمانوں کا عظیم سلطان جس کے دور عدل و انصاف کا دور جس کے کارنامے بڑے سنہر حروم سے لکھے گئے جس کی جورت و بہادری پہ امت آج بھی ناز کرتی ہے اور جن کی جورت کے واقعات آج بھی امت کے دل کو سہارہ دیتے ہیں یہ سلطان سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ لے جب ایک عیسائی جرنیل خبیص نے بکواس کی این محمدکم ینصرکم ماذا اللہ ماذا اللہ تمہارے محمد کہاں تمہاری مدد کریں اس جملے کے سننے کے بعد سلاہ الدین ایوبی دو سار سویا نہیں ہے ایسے بیٹھ جاتا دیوار سے جب تک میں اس گستاق سے بدلہ نہیں لوں گا یہ کون ہے جو میرے نبی کے متعلق کہتا ہے این محمدکم ینصرکم تمہارے محمد کہاں ہے ماذا اللہ جو تمہاری مدد کرے کہاں ہے بڑا جہاد کیا یہاں بہت خون بہا بہت خون بہایا گیا آپ کے علم علم میں ہونا چاہیے ستر ہزار مسلمان عیسائیوں نے قتل کیے اگر میں تاریخی واقعات بیان کروں تو کئی جمعہ چلے جائیں گے ستر ہزار مسلمانوں کے عیسائیوں نے قتل کیا بالآخر سلاہ الدین ایوبی نے یہ علاقہ فتح کر لیا بڑی تعداد میں بڑے بڑے عیسائی پادری جنرل عوام الناس گرفتار ہو گئی دیکھئے آج کائنات میں کوئی ایسا مہربان آدمی بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا کہا جو میرے نبی نے مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد اعلان کیا تھا لا تصریب علیکم اليوم تم پہ کوئی مواخصہ نہیں ہوگا تم سے کوئی انتقام کی بات نہیں ہوگی تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا میں بھی معافی کا اعلان کرتا ہوں فدیہ دے دو مسلمانوں کے جنرل اور عمرہ مسلمان عیسائیوں کا فدیہ دے کر ان کی جان کو چھوڑا رہے تھے جب ایک وہ عیسائی آیا جس نے گستاخی کی تھی جس کی خاطر سلطان دو سال آرام نہیں کرنے لگا تھوڑی در بعد دیوار کے ساتھ سہارا لیتا جب وہ سامنے آیا تو فرمایا تو نے کہا تھا کہ تمہارے محمد کہا ہے محضر اللہ محضر اللہ مدد چلنے کیوں نہیں آتے جس کو سلطان صلاح الدین عیوبی نے بڑے بڑے عیسائی کافروں کو معافی دے دی لیکن اسے اپنی تلواز سے اس کی گردن اڑا دی آج میرے جملے پر گوھر کرنا شاید امت کی غیرت مر چکی ہے شاید حکمرانوں کی غیرت مر چکی ہے حکمرانوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کیا امت کا درد ہمیں محسوس نہیں ہوتا جس نبی رحمت نے مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کے لیے مدینہ طیبہ سے صحابہ کو بھیجا جاؤ لے آو کیا ہمیں درد محسوس نہیں ہو رہا آپ دیکھیں ذرا دنیا کے مسلمانوں لنے نہیں کہا تم ظالم ہو اسرائیل اصل مجرم ہے اسرائیل ظالم ہے ستر برستے اوپر مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے نہتے مسلمانوں پر بمبارمنٹ کر رہا ہے یہاں ایک گھر میں فوتگی ہوتی ہے پورے محلے تک اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں کیسی بمبارمنٹ ہے پانی بند ہے خوراک بند ہے عدویات بند ہے ہسپالوں پر بمبارمنٹ ہے مساجد پر بمبارمنٹ ہے سکولوں پر بمبارمنٹ ہے ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے آپ ذرا گور کریں میں سلطان عبد الحمید خلافت عثمانیہ کے ایک خلیفہ کی بار سلاتا ہوں جس نے مجھے قلبی سکون بھی پہنچایا میری آنکھیں عشقبار بھی ہوئیں جتنی مرتبہ میرے دل میں وہ ان کا قول آیا میجھے ایمان میں حرارت پیدا ہوئی میرے آنکھوں سے آنسو بہے ذرا آپ گور کریں امت میں ایسے لوگ بھی تھے میرے جوانوں ذرا آپ گور سے سنو میرے بدل کو اللہ تمہاری بدلگی میں برکتے عطا فرمائے تم بھی ذرا گور سے سنو آج کے جوان موبائل کا دل دادا بن گیا ہے اس کو فرصت ہی نہیں ہے اور کتنی نئی نصر ہماری ان کو صرف یہ پتا ہے میں کس کا ہو رہا ہے کس کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان بیٹر کب کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں پتا نہیں ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں درد کیوں نہیں محسوس ہوتا اور اس گھٹیا مزاج عورت اور اس کے ساتھ امت میں جتنا مسلمان اس گھٹیا مزاج کے ہیں ذرا اس خلیفہ کی بات سنو ایمان تازہ ہوتا ہے خلیفہ عبدالحمیر ثانی خلافات عثمانیہ کا خلیفہ کیا کہتا ہے ایک بات دل پر نشک کر لو سنو ذرا ایمان تازہ ہوگا کہتا ہے میں ایک انٹ بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا میں ایک انٹ بھی بیت المقدس کی سرزمین کا یہودیوں کو نہیں دوں گا یہ ایک انٹ کیوں نہیں دے سکتا یہ بیت المقدس میرا نہیں ہے امت کا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ امت کا ہے مسلح سے لے کر مغرہ تک شمال سے لے کر جنوب تک رب قعبہ کی قسم جس طرح بیت اللہ پوری امت کا ہے اور بیت المقدس بھی پوری امت کا ہے اور پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے تمہیں کیا پتا اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے امت نے خون بھا جا ہے امت نے خون بھایا ہے آج کیا حالات ہیں ہم ذرا غور کر اللہ کی قسم جہاد میں وہ طاقت ہے وہ پاور ہے آج مسلمانوں کھڑے ہوں ٹھیک ہے جدید اکنالوجی امریکہ کے پاس ہے لیکن جہاں جذبہ جہاد ہے وہاں پر بمبارمنٹ وہاں پر بارود وہاں پر اصلہ فیل ہو جاتا ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے یہ ملٹھی بار فلسطین کے حماس کے مسلمان جن پر ہر طرح کی پابندی ہے اور اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ امت کے مجاہدین زندہ ہے آپ نے ایک ویڈیو ویرل ہوتی دیکھی ہوگی ایک قوہ ہے قوہ ہے اسرائیل کا جھنڈا اتار کے نیچے پھینک دیا ہے دیکھئے آپ نے ہم قوے سے بھی گھے گدرے ہیں قوے نے اسرائیل کے جھنڈا پول سے اتار کر نیچے گنا دیا ہے سوچیں ذرہ گار کریں ایک قوہ ہو کر اور پھر میں اس ماں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جب ایک نوجوان نقاہ پوچھ ہو کر انٹرو دینے لگا تو پیچھے ماں آئی اس نے کہا بیٹا چیرہ کھلا کر دے دسمنوں سے کیوں ڈرنا ہے اس نے کہا بھٹا دیا کیسے یہ لوگ ہیں کیسی ماں ہیں آج ہم چھوٹے دل کے مالک ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر سے انجیکشن نہیں لگوا سکتے زخم ہو جائے تو بیتاب ہو جاتے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے کیسے وہ آوازیں دے رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارے ذمہیں کام کیا ہے حکمرانوں کا کام ہے فیصلہ کرنا فوج کے کام ہے ماننا کیا فیصلے ہو رہے ہیں وہ مچہ سوچ رہی ہے ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام ہے دعا کرنا پیسٹ کی جنگ تھی محمد حسین نائمی صاحب لاہور میں مدرسہ بنا رہے تھے جنگ لگی ہوئی تھی تو کسی نے کہا مولانا آپ بھی عجیب آدمی ہے جنگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو مدرسے کی فکر ہے آپ مدرسہ بنا رہے ہیں تو مولانا نے کیا خوب جواب دیا کہا جنگ جو لڑ رہے ہیں وہ ان کا کام ہے ہمارا کام ہے مدرسہ بنانا نمازیوں آپ کا کام ہے نماز بننا آپ کا کام ہے دعائیں مانگنا یہ تلوار چلانا یہ ٹینک چلانا یہ میزائل چلانا یہ اوپر والوں کا کام ہے ہمارے ذمہ جو کام ہے ہمارا ذمہ کام ہے دعا کرنا ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا ہمیں دعا میں بھی یاد وہ امت اللہ کو کیا جواب دے گی جو آیاز کھلانیوں کے لیے دعا تو کر لے اور پرستین کے مجاہدین کے لیے دعا نہ کر سکے اس امت نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے جو مہد کے کھلانی ان کے لیے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے اور مجاہدین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھ سکے خدارہ خدارہ ہمیں غیرت پڑھانی چاہیے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں